السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین اسلام صرف عبادات ذکر و اذکار اور وظائف کا نام ہی نہیں ہے بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرنا ان کے لیے اچھا چانا ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ان کو نصیحت کرنا ان کو وعث کرنا یہ بھی اسلام کا ایک عظیم الشان عمل ہے اور یہ افضل ترین حصہ ہے اسلام کا ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے تو ہم نے یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ نصیحت اور خیر خواہی کس کے حق میں کرنی چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کے لیے اللہ کے رسول کے لیے مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں واضح نصیحت کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا درجہ ہے عزیز ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں نصیحت کرنے کے آداب کیا ہیں ان آداب میں پہلی چیز ہے کہ نصیحت کس طرح کی جائے نصیحت کرنے کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے اس میں پانچ یا اچھے باتیں ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ نصیحت حکیم آنا ہو یعنی کہ مخاطب کے ہر پہلو کو واضح کر کے اس کو کھول کھول کر سامنے والے کو بیان کیا جائے سامنے والے کو نصیحت کی جائے دوسرا نرم اور آسان انداز میں سہل انداز میں نصیحت کرنی چاہیے یعنی کہ نرم انداز میں گفتگو کرنا یہ سامنے والے کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور سخت لہجے میں بات کرنا یہ سامنے والے کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے اور یہ سامنے والے کے دل میں دوری پیدا کرتا ہے تو نصیحت عام اور سہل انداز میں نرم انداز میں کرنی چاہیے تیسرا ہے نصیحت اچھی نیت سے کرنی چاہیے چوتہ نصیحت کو مناسب انداز میں کرنا چاہیے یعنی کہ آپ سمجھانے والے انداز میں نصیحت کریں ایسا نہیں کہ بہت آپ ڈانٹے اور غصہ کریں ایسے انداز میں نہ کریں نصیحت بلکہ سمجھانے والا انداز ہو تہر تہر کر سامنے والے کو سمجھایا جائے اس کو نصیحت کی جائے پانچوا ہے بے موقع اور بے وقت میں نصیحت نہیں کرنی چاہیے جب لوگوں کو سننے کا دل کر رہا ہو اسی وقت میں نصیحت کریں آپ کی نصیحت ایسی ہو جس سے لوگوں کو اکتا ہٹنا ہو بہت زیادہ نہ تحویل ہو بات بہت زیادہ نہ قصیر ہو بہت زیادہ کم بھی نہ ہو بلکہ ایک درمیان انداز سے سامنے والے کو نصیحت کرنی چاہیے نصیحت کے عداب میں دوسری چیز ہے نصیحت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے تو دیکھئے اس میں کچھ باتیں ہیں کہ نصیحت کرنے والا جو بات کہے پہلے اس پر خود عمل کریں باعمل ہونا چاہیے نصیحت کرنے والا دوسرا نصیحت کرنے والا اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں تیسرا تکبر نہ کریں چوتا جب کسی آدمی کو اکیلا دیکھے اگر مناسب وقت لگ رہا ہے تو اس کو اسی وقت میں چپکے سے نصیحت کر دے لوگوں کے سامنے نصیحت نہ کریں پانچوہ ہے لوگوں کو یعنی کہ مسلمانوں کو ان کے لوگوں کو پوچھے بغیر بھی نصیحت کر دیا کریں یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ سے پوچھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے پوچھے بغیر بھی آپ اگر نصیحت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ساتھوہ ہے مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں حسن زن رکھنا چاہیے آٹھوہ ہے لوگوں کو نصیحت کرنے کے بعد میں کسی معاوضے کی امید نہیں کرنی چاہیے اس امید کے ساتھ نصیحت نہ کریں کہ آپ کو سامنے والے کچھ دیں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ عطا کریں بلکہ محض اللہ اور بلعزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے نصیحت کرنی چاہیے نصیحت کرنے کے آداب میں تیسری چیز ہے کہ نصیحت سننے والے کس طرح نصیحت سنے نصیحت سننے والے کے آداب پہلا نصیحت کو دھیان اور غور سے سننا چاہیے دوسرا نصیحت کے درمیان بات چیز اور گفتگو نہیں کرنی چاہیے تیسرا نصیحت کرنے والے کے تعلق سے اپنے دل میں حسن زن رکھنا چاہیے چوتہ ہے نصیحت کرنے والے کی بات پر یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے تو عزیز ناظرین اگر آپ ان آداب کو سامنے رکھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے سامنے والے کو نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز سامنے والے کے دل پر بات اثر بھی کرے گی اور یہ پر مؤثر ہوگی تاثیر کن ہوگی بات آپ کی اور انشاءاللہ العزیز آپ کی اور ہماری ہر کسی کی دنیا وہ آخرت بھلائی کا مجموع بن جائے گی انشاءاللہ العزیز اور یاد رکھئے بعض نصیحت کرنے کا آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ محض اور صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہو اور لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی ہو اپنی ریاکاری کے لیے خدنمائی کے لیے اپنی واہ واہ کے لیے نصیحت نہیں کرنی چاہیے تو عزیز ناظرین ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں نصیحت کے آداب بتائے ہیں ہم نے کچھ اہم باتیں بھی اس کے ساتھ آپ کو بتائی ہیں اس کی اہمیت اور نصیحت کے درجات کیا ہیں اسلام میں ہم نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل زادہ مسلم کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کے ذہن میں اسی طرح اور بھی ٹاپکس ہیں تو ضرور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ظاہر کریں انشاءاللہ العزیز ہم ویڈیوز بنانے کی اس پر بالکل حد تل امکان کوشش کریں گے جزاکم اللہ خیرہ